سورہ البقرہ میں قصہ آدم و عبلیس بیان کرنے کی حکمت سورہ البقرہ کی آیات تیس تا انتالیس میں آدم علیہ السلام کی خلافت اور شیطان کی طرف سے اس کی مخالفت کی سرگزشت بیان ہوئی ہے یہ سرگزشت اپنے اندر بہت سے حقائق رکھتی ہے جن کی تفصیل تو انہی آیات کی تفصیل میں دیکھی جا سکتی ہے لیکن یہاں بطور تمہید اس کے اس پہلو کی طرف اشارہ کر دینا ضروری ہے جس پہلو سے یہ پچھلے سلسلہ اکلام سے مربوط ہوتی ہے یہ سرگزشت ایک آئینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس رد عمل کی پوری تصویر دکھائی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست اور نزول قرآن سے یہود پر خصوصا اور وقت کی بعض دوسری جماعتوں پر عموماً نمائی ہوا یہود اپنے حسد اور تکبر کے سبب سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بن گئے اور برابر اس دشمنی پر جمع رہے اس کے برعکس دوسرے بہت سے لوگ جو حسد اور تکبر کی بیماری میں مبتلا نہیں تھے اگرچہ اول اول حقیقت کے اچھی طرح واضح نہ ہونے کے باعث بعض شبہات میں مبتلا ہوئے لیکن جون جون ان کے شبہات دور ہوتے گئے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے گئے قرآن نے یہ دکھایا ہے کہ یہ رد عمل بہت کچھ مشابہ ہے اس رد عمل سے جو آدم علیہ السلام کی خلافت کے فیصلہ سے ابلیس اور فرشتوں پر ہوا تھا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کا فیصلہ کیا اور اس کی خبر فرشتوں کو دی تو اول اول انہیں بھی اس فیصلہ کے بارے میں بعض شبہات پیش آئے اور انہوں نے اپنے یہ شبہات اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش بھی کیے لیکن وہ شبہات محض اس وجہ سے پیدا ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی پوری اسکیم ان پر واضح نہیں ہوئی تھی جو ہی پوری اسکیم ان کے سامنے آگئی ان کے سارے شبہات دور ہو گئے اور وہ آدم علیہ السلام کی خلافت پر پوری طرح راضی اور مطمئن ہو گئے برعکس اس کے ابلیس کو آدم علیہ السلام کی خلافت پر جو اعتراض تھا وہ حسد اور تکبر کی بنا پر تھا اس نے خیال کیا کہ وہ آگ سے پیدا ہوا ہے اور آدم علیہ السلام مٹی کا ایک پتلہ ہے پھر اس کے مقابلہ میں آدم علیہ السلام کو خلافت کا یہ منصب کیوں ملے اور یہ نسلی برتری رکھتے ہوئے وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں کرے قرآن نے دکھایا ہے کہ بالکل اسی سرگزرست کا عیادہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے معاملے میں ہو رہا ہے جو لوگ حق طلب اور معقولیت پسند ہیں ان کو اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت یا قرآن کے کسی پہلو میں تردد تھا تو وہ حق کے واضح ہو جانے کے بعد دور ہو گیا ہے یا دور ہو جائے گا لیکن یہود کی ساری مخالفت حسد اور تکبر پر مبنی ہے وہ نسب کے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو بنی اسماعیل کے مقابل میں افضل سمجھتے ہیں اور اپنی قدیم دینی سیادتوں پر شوائی کے غرہ میں مذہبی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو امی عربوں کے مقابل برتر خیال کرتے ہیں اس وجہ سے ان پر یہ بات بڑی شاک گزر رہی ہے کہ وہ ایک امی نبی کی رسالت کا اقرار کر کے اپنے اوپر امیوں کی سیادت تسلیم کر لیں اور دنیا کی امامت کا جو منصب ان کو اب تک حاصل رہا ہے اس سے دست بردار ہو جائیں اس تشویر میں قرآن نے یہود کا اصلی مقام متین کر دیا ہے کہ ان کا پارٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی مخالفت میں بین ہی وہی ہے جو ابلیس کا پارٹ حضرت آدم کی مخالفت میں رہا ہے دونوں کی مخالفت کے اسباب و محرکات بلکل ایک ہی قسم کے ہیں اشارتاً یہ بات بھی ظاہر کر دی ہے کہ دونوں کا انجام بھی ایک ہی ہوگا جس طرح ابلیس کی مخالفت کے علیہ رغم آدم علیہ السلام کی خلافت قائم ہو کے رہی اسی طرح یہود کی مخالفت کے علیہ رغم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت و نبوت بھی قائم ہو کے رہے گی نیز اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے کہ کسی واقعی شبہ کی بنا پر کسی خلص کا پیدا ہو جانا یا کسی اعتراض کا اٹھانا کوئی مایوب بات نہیں ہے نیک اور معقول لوگوں کے دلوں میں بھی اس طرح کی خلصیں پیدا ہو جاتی ہیں اور ان کے سبب سے کسی چیز پر وہ اعتراض بھی کر گزرتے ہیں لیکن ان کے اعتراض کے پسے پردہ چونکہ حسد یا تکبر کا کوئی دائیہ چھپا ہوا نہیں ہوتا اس وجہ سے جو ہی ان کے شبہ کے اسباب دور ہوئے وہ پورے شرع صدر کے ساتھ امر حق کا اطراف کر لیتے ہیں یہ گویا ایک نہائیت لطیف اسلوب سے ان لوگوں کے لیے ایک دعوت ایمان ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر اگرچہ ایمان تو نہیں لائے تھے لیکن ان کا ایمان نہ لانا اسی حسد اور تکبر کی بنا پر نہیں تھا بلکہ صرف اس وجہ سے تھا کہ آپ کے دعوے اور آپ کی دعوت کے بعد پہلو ابھی ان پر اچھی طرح روشن نہیں ہوئے تھے